اسلام علیکم آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مائیکرو سور ورڈ ڈاکیمنٹ میں سے ایکسٹرا پیج ریموف کیا جا سکتا ہے یو جلی یہ تب ہوتا ہے جب آپ ٹیبلز کا استعمال کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے کہ آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے آپ نے اس میں انفرمیشن ڈالی ہوئی ہے اور وہ اگلے پیج پہ چلی گئی ہے اب آپ نے کوئی اس کو ہینڈل کرنے کے لیے فور زیمپل بڑی تسلی سے اپنا ڈاکیمنٹ پڑھا کے اس میں سے میں کون سا سی لائن نکال سکتا ہوں یا نکال سکتی ہوں کہ جس سے یہ جو ہے اگلے پیج پہ نہ جائے آپ کو لگا گیا یہ آخری لائن ویسے فضول ہی ہے میں اس کو ڈیلیر کر دیتا ہوں یا کر دیتا ہوں تو آپ اس کو اڑاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پیج تو ٹیبل تو ریموف ہو گیا ہے اوپر چلا گیا ہے لیکن یہ اگلا پیج نہیں گیا تو میں اس کو درہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہم واپس جاتے ہیں جو اس کی شکل تھی یہ دیکھیں یہاں پہ اس ٹیبل کے فوراں بعد ایک ایکسٹرا لائن ہے یہ دیفالٹ پہ ہوتی لائن تاکہ آپ لوگ کچھ لکھ سکیں مارکروسوپ ورڈ نے دی ہوتی ہے آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ سٹک نہ ہو جائیں ٹھیک ہے یہ اب آپ کو اگر آپ مارکروسوپ ورڈ کے ریگولر یوزر ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس لائن کی کتنی اہمیت ہے جو ٹیبل کے بعد ڈلتی ہے لیکن اس آج کی ماری ویڈیو میں یہ لائن ہی پرابلم کر رہی ہے کیونکہ جب میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹیبل کی آخری لائن کو تو یہ ایکسٹرا لائن جو جس ہماری ہیلپ کے لیے تھی وہ ہمارے لیے مسئلہ بن گئی اس کو میں جتنا مزید ڈیلیٹ کر دوں یہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی کیونکہ یہ ڈیفالٹ لائن ہے یہ ڈیلیٹ ہونے کے لیے نہیں بنی ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس دو تین طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے ایک ایک ایکسٹرا لائن ریموف کی تھی مزید ایکسٹرا کانٹنٹ ریموف کریں پڑھیں کہ ایسی کون سی چیزیں جو ریموف کی جا سکتی ہے فار ایسیم پل یہاں پہ ایکسٹرا لائن موجود ہیں ہم ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ دیکھیں ہمارا سیکنڈ پیج غائب ہو گیا کیونکہ یہ لائن اوپر آ گئی ہے اچھا جی اگر ہم ایکسٹرا کانٹنٹ ریموف نہیں کر سکتے ہماری یہ ایک کیوں سمجھ لیں کہ ایک لیمیٹیشن ہے ایکسٹرا لائن ریموف یا ایکسٹرا کانٹنٹ بھی ایون ریموف نہیں کیا جا سکتا تو پھر اب ہم کیا کریں اچھا اس کا طریقے دو ہیں یا تو آپ اپنا فانٹ سائز چھوٹا کر لیں ٹھیک ہے جس حد تک آپ کو مناسب لگے کچھ زیادہ چھوٹا ہو گیا اس کو ٹین بھی کر لیں تو بھی چلے گا ٹھیک ہے اتنا ہونا چاہیے ٹیبل کا سائز کہ یہ ایکسٹرا لائن ایزی لی یہاں پوری آجے ٹھیک ہے جی اگر آپ ایکسٹرا کانٹنٹ ریموف نہیں کر سکتے ایکسٹرا لائن ریموف نہیں کر سکتے فانٹ بھی چھوٹا نہیں کر سکتے تو بھائی تو پھر ایک ہی حال ہے کہ آپ اپنا ہم اس فانٹ سائز کو واپس لے کے جاتے ہیں کہ پھر ایک ہی حال ہے کہ جی آپ ہیڈر جو ہے اوپر سے اس کو چھوٹا کر دیں ٹھیک ہے اب اگین اگر آپ ہیڈر چھوٹا نہیں کر سکتے فانٹ سائز چھوٹا کر دیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اگر آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی تو پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اب آپ کو تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی کام کرنا پڑے گا تھوڑا سا سمارٹلی اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک پیراغراف ہے جس کی سمجھ آپ کو آئے نا ہے مجھے بھی نہیں آئی لورہ میں سمجھ ڈمی کانٹنٹ ہے یہ پیراغراف ایک ہے اور یہ سارا پیراغراف ایک ہے آپ کیا کریں اس کو کنٹرول انٹر کر دیں کنٹرول دبا کے انٹر کریں یہ اگلے پیج پہ چلا جائے گا اب ایک جیسی چیز جو ہے وہ ایک جگہ ہو گئی اس میں سوڑی سیس پیج دیتے ہیں اور ایک جیسی چیز ایک جگہ ہو گئی اوپر والے پیج میں اب وہ ایک لائن نہیں بلکہ پورا کا پورا پیراغراف اگلی لائن میں آگئے ٹھیک ہے پورا جو سیٹ اف انفرمیشن تھا وہ اگلی لائن میں آگئے اب یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ یا جو دوسرا پیج آکورڈ نہ لگے کچھ نہ کچھ تو اس پر انفرمیشن ہونی چاہیے تو اب یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کے پاس کوئی اور ٹرک ہے اس سیکنڈ پیج کو ریموف کرنے کا دوسرا پیج کو ریموف کرنے کے لئے ایکسٹر پیج ریموف کرنے کے اگر آپ اپنا ایکسٹر کانٹنٹ ریموف کر دیتے ہیں تو سیکنڈری پیج بھی ختم ہو جائے گا اگر آپ اپنا فٹر یا ہیڈر کا سائز ریڈیوز کر دیتے ہیں تو بھی ایکسٹر پیج ختم ہو جائے گا اور اگر آپ اپنا فٹ سائز ریڈیوز کر دیتے ہیں تو ابھی ایکسٹر پیج ختم ہو جائے گا thank you very much for watching this video i'll get back to you with new content take care allah hafiz